سلام علیکم سب بھوز کے ساتھ میں ہوں حبود سلمان سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ بانس پر برڈی بہاود دین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے عالمی دن کے حوالے سے نیجی سکول میں سائنس اور ٹیکنالوجی نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں نے خوبصورت مارڈلز بنائے بچوں نے اس نمائش میں نظام شمسی پانی فضائی علود کی سمیت معاشرے کو درپیش مسائل کو خوبصورت انداز میں پیش کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بچوں کو آگاہی دی گئی حضروں کے نواہی گاؤں مانسر میں سائن محمد عالم کا انتیسمہ تین روزہ اور اس مبارک شروع ملک بھر سے مریدین کی خصوصی شرکت دنیا پور شہر میں جوگیوں والے قبرستان کی حالت زار ناچار دیواری اور قبضہ مافیا سے ناقبرستان محفوظ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سربر خان کا تھانہ رواد کے علاقے بسالی میں جلسہ عام سے خطاب سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان اور سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پر تنقید کے نشتر شلاتی ہے اس موقع پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگی حکومت نے تمام محکموں کو اس بے دردی سے لوٹا کہ جس طرح کوئی چور چوری کرتے لوٹ مار کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اتصاب سبقہ ہوگا اتصاب کے بارے میں کسی سے کوئی رعائت نہیں بخشی چاہے گی ڈیپٹی کمیشنر بیاں والی شہر ملک جدون نے سی پیک کی سائٹ کا دھورہ کیا اور وہاں پر جاری کام کا معاینہ کیا ڈی سی شہر ملک جدون کو میاں والی کے آہاتے سے گزرنے والے سی پیک کے پورشن اور اس پر جاری کام کی موجودہ صورت حل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور تمام تر تفصیلات سے اگاہ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر میاں والی نے تمام جاری امور کا جائزہ لیا راول پینڈی میں سالانہ لوک ورسہ کے موقع پر شکر پڑیاں میں پورے ملک سے بچے جوان اور ملک کے سینئر شہریوں نے بھرپور شرکت کی جس میں ملک کے چاروں صوبوں کی ثقافت کی بھرپور اکاسی کی گئی جس میں پاکستان کے علاوہ غیر ملکی افراد نے بھی شرکت کی اور پاکستان کی ثقافت کو خوب سراہا اور پاکستانی ثقافتی مصنوعات کو بہت شوق سے خریدا اس نیشنل ایونٹ کے موقع پر اسلام آباد ٹی وی سینٹر کے معروف انکاروں نے بھی شرکت کی یہ اتنا ہی مزید خبروں اور ڈیلس کے لیے دیکھتے رہی ہیں موسیقی